دیکھئے بے آگے سبق کتاب پر بل فی المعرب استلاحا گزشتہ سبق میں ہم نے معرب کی تعریف شروع کی تھی بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا المعرب المرکب اللذی لم يشبه مبنی الاصلی معرب وہ مرکب ہے وہ اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور نیز و مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو تو دو شرطیں لگا دیں ایک تو یہ کہ ترقیب میں ہونا چاہیے معرب کو اور دوسری شرط یہ کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو ایک شرط ہے وجودی اس کا ہونا ضروری اور ایک شرط ہے عدمی اس کا نہ ہونا ضروری وجودی کیا کہ ترقیب میں ہو اور عدمی کیا کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو تو اس کو معرب کہیں گے اس پر اشکال ہوا تھا کہ اے صاحبِ کافیہ آپ کی تعریف جامع مانع نہیں جامع یعنی اپنے تمام افراد کو جمع کرنے والی نہیں اس لئے کیونکہ فیلِ مزارے اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا حالانکہ وہ بھی معرب ہے اور اس کو بھی اس میں داخل ہونا چاہیے اور نیز آپ کی یہ تعریف مانع بھی نہیں یعنی اس کے اندر غیرِ معرب کو داخل نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ داخل ہو رہے ہیں جیسے زاربہ زائدن یہ زاربہ فیلِ ماضی ہے اور ترقیب میں واقع ہے اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود مبنی الاصل ہے تو یہ بھی اس کے اندر داخل اِذْرِبْ عَمْرَنْ اِذْرِبْ جو ہے یہ ترقیب میں بھی واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو خود مبنی الاصل ہے فیلِ عمر ہے اور مرر تُبِ زائدن یہ با جو ہے ترقیب میں واقع ہے اور نیز یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ نہیں کیونکہ یہ تو حرف ہے یہ تو خود مبنی الاصل ہے تو آپ کی تاریخ مانع نہیں کیونکہ اس کے اندر فیلِ مزارے بھی داخل ہو رہا ہے فیلِ عمر حاضر بھی داخل ہو رہا ہے اور حرف بھی داخل ہو رہا ہے تو آپ کی تاریخ جامع نہیں یعنی اس میں فیلِ مزارے داخل نہیں اور مانع بھی نہیں کیونکہ اس کے اندر فیل ماضی فیل عمر اور حروف داخل ہو رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ فیل مزارے جو ہے وہ بھی معرب ہے بھئی اس میں اختلاف ہے علماء کا البتہ بسرہ والوں کا مذہب یہ ہے کہ ہر فیل اصل کے اعتبار سے مبنی ہیں یعنی فیل مزارے بھی اصل کے اعتبار سے کیا تھا مبنی تھا پھر اس کے مشابہت آئی اسم فائل کے ساتھ تو اس لیے یہ کیا بن گیا معرب بن گیا یہ اسم کے ساتھ اس کی مشابہت آگئی اور اسم کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ متمکن ہونا چاہیے اعراب کو جگہ دینے والا ہو بھئی تو لہٰذا اس وجہ سے یہ اس کو فیل مزارع کہتے ہیں مزارع کا معنی مشابہ تو اس کی اسم کے ساتھ یعنی اس میں فائل کے ساتھ مشابہت آئی میں نے بتلایا کہ لفظوں میں بھی مشابہت ہے اور معنی میں بھی مشابہت ہے لفظوں میں مشابہت اس طرح ہے کہ جتنے حروف اس میں فائل کے اتنے ہی حروف فیل مزارع کے نیز اس میں فائل میں جہاں جہاں حرکت آتی ہے فیل مزارع میں بھی وہاں حرکت آتی ہے اور اس میں فائل میں جہاں جہاں سکون آتا ہے جس حرف پر فیل مزارع میں بھی اس حرف پر سکون آتا ہے تو متحرک کے مقابلے میں متحرک آتا ہے اور ساکن کے مقابلے میں ساکن آتا ہے حرکتیں بے شک الگ الگ ہوں لیکن متحرک کے مقابلے میں کیا آئے گا متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن تو اس طرح حروف کی تعداد میں بھی مشابہت حروف کی حرکات اور سکنات میں بھی مشابہت اور نیز جیسے اس میں فائل پر لام تاقید داخل ہوتا ہے اسی طرح فیل مزارع پر بھی تاقید والا لام داخل ہوتا ہے لَأَذْرِبَنَّكَ میں ضرور بھی ضرور آپ کی پٹائی کروں گا دیکھا یہ لام تاقید اس پر داخل ہو گیا جیسے کہ اس میں فائل پر لام تاقید داخل ہوتا ہے اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمُن دیکھو قائمون پر لام داخل ہے تاقید والا اور معنی میں بھی مشابہت ہے کہ جیسے اس میں فائل حال اور استقبال دونوں کے لیے ہے اسی طرح فیل مزارع بھی حال اور استقبال دونوں کے لیے ہے تو الفیل مزارع جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے یہ مبنی تھا لیکن پھر اس میں فائل سے مشابہت کی وجہ سے یہ کیا بن گیا معرب بن گیا تو اصل کے اعتبار سے یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے کیونکہ یہ اصل میں خود کیا تھا مبنی الاصل تو اصل کے اعتبار سے یہ ان کے مشابہ ہے اور آپ نے تو تعریف میں کیا قید لگا دی مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور یہ تو مشابہ ہے جیسے وہ اصل کے اعتبار سے مبنی ہیں یہ بھی اصل کے اعتبار سے کیا ہے مبنی تو یہ ان کے مشابہ ہے یہ تو تعریف سے نکل گیا کیونکہ تعریف میں تو آپ نے قید لگائی جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور یہ تو مبنی الاصل کے مشابہ ہے تو آپ کی تعریف جامعہ بھی نہیں اور مانع بھی نہیں تو صاحب جامی نے معرب کے بعد کہا اللذی ہوا قسم من الاسم کہ ہر معرب یہاں نہیں مراد وہ معرب مراد ہے جو اسم کی قسم ہے تو اب تمام اعتراضات ختم ہوئے کیونکہ فیل مزارے وہ تو اسم ہی نہیں ہیں اور اسی طرح فیل ماضی فیل عمر اور حرف یہ داخل ہو رہے تھے بھئی یہاں معرب سے ہر معرب نہیں مراد بلکہ کونسا معرب مراد ہے جو اسم کی قسم ہے یعنی جو اسم ہے جو اسم ہے تو لہٰذا یہ سب چیزیں معرب کی تعریف سے خارج ہوئیں اور ان کو خارج ہی ہونا چاہیے فیل مزارے آپ نے کہا تھا خارج ہے بھئی ہونا ہی خارج چاہیے کیونکہ ہم اسم معرب کی بات کر رہے ہیں مطلق معرب کی بات نہیں کر رہے اور ماضی عمر اور حروف آپ نے کہا تھا یہ داخل ہو رہے ہیں اب جب ہم نے بتلا دیا کہ معرب سے اسم معرب مراد ہے اب یہ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اسم نہیں ہیں یہ فیل ہیں یا حرف ہیں اس کے بعد دوسرا اشکال یہ ہوا تھا کہ آپ نے کہا معرب کیا ہے المعرب المرکب وہ معرب مرکب ہوتا ہے حالانکہ معرب تو اسم کی قسم ہے اور اسم وہ کلمہ کی قسم ہے اور کلمہ کی تعریف کیا پڑی تھی آپ نے لفظ وزع لماعنا مفردن تو اس کی تعریف میں افراد کی قید ہے وہ لفظ مفرد ہوگا یا معنی مفرد ہوگا مفرد دونوں کی صفت بن سکتی ہے لفظ کی بھی اور معنی کی بھی لیکن بہرحال معال دونوں میں ایک ہی ہے آپ چاہے لفظ کی صفت بنائیں چاہے معنی کی صفت بنائیں مفرد لفظ کسے کہتے ہیں کہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ لفظ بھی مفرد ہوتا ہے اور وہ معنی بھی مفرد ہوتا ہے اور اگر معنی مفرد ہو تو معنی مفرد کسے کہتے ہیں کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کرے تو یہ والا معنی کیا کہلاتا ہے مفرد اور وہ لفظ بھی کیا کہلاتا ہے مفرد کہلاتا ہے بات ایک ہی ہے دونوں صورتوں میں تو معلوم ہوا کلمہ تو مفرد ہوتا ہے تو آپ نے تو کیا کہہ دیا المعرب المرکب مرکب ہوتا ہے تو آپ کی یہ تعریف صحیح نہیں تو اس کا جواب دیا کہ یہاں المرکب جو ہے اس کا موصوف محضوف ہے ایل اسم المرکب یعنی وہ اسم جو مرکب ہو اور مرکب وہ اسم مفعول ہے اس پر الافلام جو ہے وہ اللذی کے معنی میں ہے یعنی ایل اسم اللذی رکیبا معا غیرہی توجہ ہے اللذی رکیبا معا غیرہی یعنی معرب وہ اسم ہے اللذی رکیبا معا غیرہی جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو حاصل یہ کہ یہاں جو مرکب کا لفظ آیا اس سے مرکب بی نفسی ہی نہیں مراد بلکہ مرکب بی غیرہی مراد ہے ایمعہ غیرہی غلام زیدن یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں تو یہ سارا مجموعہ مرکب بی نفسی ہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مرکب ہے اور اس کے اندر جو صرف غلام کا لفظ ہے یا صرف زید کا لفظ ہے یہ مرکب بی غیرہی ہی ہے اس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے غلام کو زید کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور زید کو غلام تو ان میں سے ہر ایک الگ الگ یہ مرکب بی غیرہی ہی ہے اور سارا مجموعہ کیا ہے مرکب بی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ سارا مجموعہ مرکب ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں مرکب سے مرکب بی غیرہی مراد ہے مرکب بی نفسی ہی مراد نہیں بھی اور ساتھ صاحب جامی نے مزید فرمایا کہ ترکیباں یتحقق معاہ عاملوہو یہ جوڑنا بھی ایسا ہو کہ اس ترکیب میں اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہو گئی عامل بھی ساتھ ہونا چاہیے اب زیدن قائمن مبتدہ خبر دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں ترکیب میں واقع ہوتے ہیں مبتدہ کے لئے خبر اور خبر کے لئے مبتدہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسی ترکیب ہے جن میں ان کا عامل بھی ہے اور ان دونوں میں عامل کیا ہے ابتدہ ابتدہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مسند یا مسند علیہ ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو تو پھر بھئی مسند علیہ ہے یا مسند ہے تو رفع تو آئے گا ان دونوں پر کیا آئے گا اسم ہے مبتدہ اور خبر ہیں ان پر رفع آتا ہے اور رفع خود بخود تو نہیں آتا اس کے لئے تو عامل چاہیے تو یہ رفع ان پر کہاں سے آیا ان میں تو کئی عامل لفظی نہیں ہیں تو جمہور کے نزدیک ان دونوں کے اندر عامل ابتدہ ہے یعنی عامل لفظی سے خالی ہونا ایک اسم کیا بنے مسند بنے یا مسند علیہ بنے اور عامل لفظی سے خالی ہو تو اس کے اندر کہیں گے ابتدہ عامل ہے یعنی عامل معنوی ہے لفظی عامل تو کوئی نہیں عامل لفظی سے تو خالی ہیں تو پھر کیا مان لو یہاں پر عامل معنوی ہے جو ان کو رفع دے رہا ہے اور اس عامل معنوی کا نام کیا ہے ابتدہ اور طلبہ پریشان ہوتے ہیں پھر نہیں وہ عامل معنوی کیا ہے ابتدہ کیا چیز ہے میں نے بتایا بس عامل لفظی سے خالی ہونا یہ ہے ابتدہ اسم ہو مسند یا مسند علیہ ہو اور عامل لفظی سے خالی ہے تو اب ہم کیا کہیں گے یہ ابتدہ ہے ان کے اندر عامل بات سمجھ میں آگئے اور یہ صرف مبتدہ خبر میں ابتدہ عامل ہوتی ہے اور کسی جگہ یہ ابتدہ عامل نہیں ہے تو لہٰذا زیدن قائمن یہ مبتدہ خبر بھی اس میں داخل ہو گئے یہ بھی ترکیب میں واقع ہیں اور ساتھ ان کا عامل یعنی ابتدہ بھی ہے اور قامہ اولائی یہ اولائی اس میں اشارہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں اشارہ کس میں سے ہے مبنیات میں سے لیکن یہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی ابھی صرف کیا کہا ہے وہ اسام جو ترکیب میں واقع ہو غیر کے ساتھ اور وہ ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو تو قامہ اولائی یہ ہا اولائی بھی اسی طرح ہے ترکیب میں بھی واقع ہے اور اس کے ساتھ اس کا عامل قامہ بھی موجود ہے قامہ بھی موجود ہے ہاں آگے چل کر جب وہ کہیں گے اللذی لم یشبہ مبنی الاصل پھر ہا اولائی نکل جائے گا کیونکہ یہ تو مبنی ہے معرب نہیں ہے تو ہا اولائی بھی اس کے اندر داخل ہو گیا تو وہ لفظ نکل گئے جو ترکیب میں واقع نہ ہو جیسے اسماء مادودہ ہیں وہ اسماء جن کو شمار کیا جاتا ہے وہ تو سرے سے ترکیب میں ہی نہیں واقع ہے تو وہ المرکب ان پر صادق نہیں آ رہا اللذی رکبہ معا غیر ہی ان پر صادق ہی نہیں آ رہا تو وہ اسماء مادودہ وہ بھی نکل گئے وہ اسماء جن کو شمار کیا جاتا ہے کسی چیز کو گنتے ہیں بھئی اس کو شمار کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے اس سے اور نیز کوئی لفظ ترکیب میں واقع ہو لیکن عامل ساتھ نہ ہو وہ بھی نکل گیا جیسے غلام زیدین دیکھو غلام زیدین دونوں ترکیب میں ہیں اور زیدین کے ساتھ عامل ہے کیونکہ مضاف کیا کرتا ہے مضافلے کو جر دیتا ہے مضاف جو ہے مضافلے کو جر دیتا ہے تو زید ترکیب میں بھی واقع ہے اور ساتھ عامل بھی ہے یعنی غلام وہ اس کو جر دے رہا ہے اور نیز مبنی الاصل کی مشابع بھی نہیں ہے تو یہ تو معرب ہے جبکہ غلام کا لفظ جو ہے وہ مبنی ہے صاحب کافیہ کی تاریخ کے مطابق کیوں؟ کیونکہ یہ ترکیب میں تو ہے لیکن اس ترکیب میں اس کا عامل ساتھ نہیں ہے آپ اس غلام پر رفع پڑھنا چاہتے ہیں نصب جر بھئی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے جو بھی پڑھنا ہے اس کے لیے کیا چاہیے؟ عامل چاہیے بھئی تو لہٰذا یہ غلام کا لفظ یہ مبنی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک کیونکہ یہ اگرچہ ترکیب میں بھی واقع ہے مبنی الاصل کے مشابع بھی نہیں ہے لیکن اس کا عامل ساتھ موجود نہیں تو اسمائے معدودہ بھی اس سے نکل گئے کیونکہ المرکب کی قید لگاتے ہی اسمائے معدودہ بھی نکل گئے اور غلام زیدین جیسے لفظ بھی نکل گئے اور پھر اس کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ وہ اسم جو مشابہ نہ ہو اور مشابہت سے مراد یہاں میں نے بتلایا مناسبت ہے مناسبت اور مناسبت عام ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مناسبت ہو لیکن ہو ایسی مناسبت جو منع اعراب کا فائدہ دے منع اعراب کے اندر مؤثر ہو اعراب کو روک دے اعراب کو تو وہ خاص مناسبتیں مراد ہیں ورنہ تو تو ہر معرب بھی لفظ ہے اور مبنی الاصل بھی کیا ہیں لفظ ہیں تو مشابہت تو بائی لحاظ بھی موجود ہے یہ بھی لفظ وہ بھی لفظ یا ہر اسم کلیمہ ہے اور مبنی الاصل بھی کیا ہیں کلیمہ ہیں تو یہ بھی کلیمہ وہ بھی کلیمہ مشابہت تو موجود ہے لیکن ہر مشابہت مراد نہیں ہے بلکہ خاص مشابہت یا یوں کہیں خاص مناسبت مراد ہے جو منع اعراب میں مؤثر ہو اثر دکھائے اعراب کو روک دے مبنی بنا دے لفظ کو بھئی اور وہ چھے قسم کی مناسبتیں ہیں جو آگے مبنیات کے بعد میں آئیں گی بھئی ان میں سے ایک مناسبت یہاں میں نے بتلا دی تھی آپ کو جیسے اس میں اشارہ اور اس میں موصول یہ مبنی الاصل یعنی حرف کے مشابہ ہیں جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج اسی طرح اس میں اشارہ بھی اپنا معنی بتانے میں مشارون علیہ کا محتاج اور اس میں موصول بھی اپنا معنی بتانے میں سلے کا محتاج تو یہ حرف کی طرح ہوئے اور حرف تو مبنی الاصل ہے تو یہ دونوں بھی کیا بن گئے مبنی بن گئے بات سمجھ میں آگئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مناسبت عام ہے یہاں دراصل چار قسم کی اشتراک ہو سکتے ہیں جو دو چیزوں میں کبھی دو چیزوں کی جنس ایک ہوتی ہے اس کو مجانست کہتے ہیں جیسے انسان کی جنس بھی حیوان گائے بیل بکری کی جنس بھی حیوان تو اس میں ہم کیا کہیں گے ان میں مجانست ہے ان میں مجانست ہے یعنی جنس ایک ہے اور کبھی اشتراک نوع کے اندر ہوتا ہے جیسے زید عمر اور بکر ان سب کی نوع ایک ہے تو اس کو کہیں گے مماثلت یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مماثل ہیں بھئی اور کبھی جو ہے اشتراک جو ہے وہ صفت میں ہوتا ہے اور اس کو مشابہت کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے یعنی صفت شجاعت کے اندر بہادری کے صفت کے اندر تو صفت کے اندر اشتراک ہو تو اس کو مشابہت کہتے ہیں اور کبھی جو ہے اشتراک ہوتا ہے شکل و صورت میں اس کو مشاکلہ کہتے ہیں جیسے میں نے بتلایا کہ ایک کلم ہے دوسرے کلم جیسا ہو یا ایک کتاب ہے دوسری کتاب جیسی ہے یا ایک بھائی جو ہے اپنے بھائی جیسا ہے تو دیکھو شکل و صورت ایک جیسی ہو اس کو مشاکلہ کہتے ہیں تو یہاں لم یشبہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہاں تو مشابہت کا ذکر آیا معلوم ہوا صفت کے اندر اشتراک ہوگا کوئی اسم مبنی کب بنے گا جب مبنی الاصل کے ساتھ صفت میں اشتراک آ جائے نہیں بھئی صفت میں اشتراک مراد نہیں بلکہ یہاں مشابہت کس معنی میں ہے مناسبت کے معنی میں ہے کوئی بھی مناسبت آ جائے جو منع اعراب کے اندر موثر ہو تو وہ اسم مبنی بن جائے گا اور پھر آخر میں یہ بتلایا تھا کہ جو مبنی الاصل ہے مبنی الاصلی یہ جو مضاف مضاف علی ہیں اس میں اضافت بیانیاں ہے اضافت بیانیاں اس کو کہتے ہیں جس میں جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ مضاف کا بیان کرتا ہے مبنی الاصلی مبنی مبنی یہ ہے مضاف بھئی مبنی کیا مراد ہے اس سے مبنی سے آگے بتلا دیا الاصل وہ والا مبنی جو اصل ہو بینا کے اندر تو مبنی اور اصل دونوں ایک ہی چیز ہیں بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو اسماء معدودہ ہیں اسماء معدودہ اس کے اندر صاحب مفصل اور صاحب کافیہ کا اختلاف ہے صاحب مفصل کے نزدیک جو ہے یہ اسماء معدودہ جو ہیں یہ معرب ہیں یہ معرب ہیں اور صاحب کافیہ کے نزدیک یہ مبنی ہیں بھئی اسماء معدودہ جس میں کوئی ترکیب نہیں ہوتی آپ محض ویسے چیزوں کو شمار کر رہے ہیں یا گن رہے ہیں اس وقت ان پر تلفز کرتے ہیں جیسے حروف تحجی پر آپ تلفز کرتے ہیں دیکھو آپ اس حروف تحجی شمار کروا رہے ہیں استاد کو سبق سنا رہے ہیں یہاں کوئی ترکیب ہے ترکیب نہیں اور اسی طرح یا ساتھیوں کے نام گنواتے ہیں آپ زید عمر بکر خالد وغیرہ تو اس میں کوئی ترکیب نہیں یا ایسے اور کوئی بھی چیز آپ شمار کر رہے ہوں جہاں ترکیب نہ ہو تو یہ جو اسماء معدودہ ہیں اس میں صاحب مفصل یعنی علامہ زمخشری اور صاحب کافیہ کا اختلاف ہے صاحب مفصل یا یوں کہ صاحب کشاف جو ہے میں نے بتلایا تھا کہ کشاف یہ تفسیر ہے علامہ زمخشری کی بھئی اور مفصل بھی انہی کی کتاب اور اسی مفصل سے صاحب کافیہ نے اپنی کتاب کافیہ اخذ کی ہے اور صاحب کافیہ نے اس مفصل کی ایک شرع بھی لکھی ہے جس کا نام ایزاہ ہے علامہ زمخشری کا انتقال ہوا ہے پانچ سو اٹھتیس ہجری میں جبکہ صاحب کافیہ کا انتقال ہوا ہے چھ سو چھالیس ہجری میں تو یہ ان سے مؤخر ہیں تو صاحب کافیہ کے نزدیک یہ اسماء معدودہ یہ مبنی ہیں اور صاحب مفصل کے نزدیک یہ معرب ہیں اسی لئے صاحب کافیہ نے جو معرب کی تعریف کی اس میں المرکب کی قید ذکر کر دی وہ اسم جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اسماء معدودہ نکل گیا وہاں تو ترکیب ہی نہیں ان کو تو جوڑا ہی نہیں گیا کسی کے ساتھ جبکہ صاحب مفصل نے یہ المرکب کی قید اپنی تعریف کے اندر نہیں لگائی جب وہ معرب کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ معرب ہیں بھئی تو اختلاف جو ہے یہ معرب استلاحی کے اندر ہے یاد رکھو ایک ہے معرب لغوی ایک ہے معرب استلاحی معرب لغوی معرب کونسا سیغہ ہے اسم مفعول ہے تو اسم مفعول کس کو کہیں گے معرب کسے کہیں گے وہ اسم جس کو بقائدہ عراب دیا گیا ہے زارابہ زائدن زائدن کو میں نے عراب دیا یا نہیں عربی زبان کے اعتبار سے یہ معرب ہے اس کو عراب دیا گیا ہے بقائدہ زارابہ زائدن تو یہ زیدن کو بقاعدہ اعراب دیا گیا ہے اور اگر میں اس پر وقف کروں تو کیسے کہوں گا زارابہ زید تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ معرب نہیں ہے اس کو اعراب نہیں دیا گیا اس پر تو وقف کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو عربی زبان کے اعتبار سے معرب تو اس کو کہیں گے جس کو بقاعدہ لفظوں کے اندر اعراب دے دیا جائے بھئی اس پر اعراب پڑ دیا جائے بھئی اس کو معرب کہیں گے اور جب ایک لفظ کو باقاعدہ اعراب دے دیا گیا تو پھر تو سب کے نزدیک کو معرب ہی ہوگا اس میں تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے کیونکہ اس پر تو اعراب کا اجرا کر دیا گیا ہے باقاعدہ کوئی شخص اب کہے گا یا معرب نہیں ہے جب باقاعدہ اعراب دے دیا گیا پھر جھگڑا ہو سکتا ہے پھر تو صاحب کافیہ کے نزدیک بھی یہ کیا ہے معرب ہے اعراب دیا گیا علامہ زمکشری کے نزدیک بھی کیا ہے معرب ہے یعنی عرب اس کو دیا گیا ہے زہرابہ زہدون زہدون کو کیا کیا گیا ہے تو ایک ہے معرب لغوی معرب لغوی کے اندر تو دونوں کا اختلاف ہے ہی نہیں بھئی معرب لغوی کسے کہیں گے جس کو بقاعدہ لفظوں میں عرب کا اس پر اجرا کر دیا جائے تو اختلاف معرب استلاحی میں ہے کہ استلاح میں معرب کسے کہیں گے استلاح میں تو صاحب مفصل جو ہیں علامہ زمخشری فرماتے ہیں جو اسم بھی ترکیب کے بعد اس پر اعراب جاری ہو سکیں اس کو معرب کہیں گے ہر وہ اسم کہ اگر وہ ترکیب میں واقع ہو جائے تو اس پر اعراب جاری ہو سکیں یعنی اس میں صلاحیت ہے اعراب کے جگہ دینے کی تو اس کو معرب کہیں گے لہٰذا میں نے کہا زید عمر بکر اسماع معدودہ ہیں لیکن یہ زید یہ والا عمر جب یہ ترکیب میں واقع ہو جائے تو اعراب اس پر جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں تو ان میں صلاحیت تو ہے تو ان کے نزدیک محض صلاحیت اعراب کافی ہے اور یہ پھر معرب کہلائے گا ان کو ہم کیا کہیں گے معرب کہیں گے یعنی جس میں اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو بھئی تو انہوں نے صرف صلاحیت کا اعتبار کیا ہے بالفعل اعراب کا مستحق ہونے کا اعتبار نہیں کیا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں معلوم ہوا زید عمر بکر خالد کوئی ترکیب نہیں لیکن صاحب مفصل کے نزدیک یہ سارے لفظ یہ سارے اسم کیسے ہیں کہ اگر یہ ترکیب میں واقع ہو گئے تو یہ اعراب کی صلاحیت رکھتے ہیں ان پر رفع نصب جر آ سکتا ہے کیونکہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہیں تو ان کو وہ مغرب کہتے ہیں جبکہ صاحب اقافیہ فرماتے ہیں صرف اعراب کی سلاحیت کافی نہیں بلکہ باقایدہ ترکیب میں واقع ہو اور اعراب کا مستحق بھی بن جائے پھر اس کو مغرب کہیں گے صرف اعراب کی سلاحیت کافی نہیں بلکہ بلکہ باقایدہ اعراب کا مستحق بن جائے پھر اس کو مورب کہیں گے اور زید عمر بکر خالد جب اکیلے ہیں اس وقت یہ اعراب کے مستحق ہیں اس وقت یہ اعراب کے مستحق نہیں ہاں یہ جب ترکیب میں آ جائیں گے زارابہ زیدن زارابہ اب آپ چاہے زارابہ زیدن پڑھیں چاہے آپ زارابہ زید پڑھیں وقف کر دیں دونوں صورتوں میں جب یہ ترکیب میں آ گیا اور ترکیب بھی ایسی ہے جس میں اس کا عامل بھی ہے اور نیسی ہے ممنوع الاصل کے مشابہ بھی نہیں تو یہ اعراب کا مستحق بن گیا کیا بن گیا جب یہ اعراب کا مستحق بن گیا اب آپ چاہے اعراب پڑھو یا نہ پڑھو صاحبِ کافیہ کے نزدیک مورب ہے چاہے آپ زارابہ زید پڑھو چاہے آپ زارابہ زیدن پڑھو یہ کیا ہے اعراب کا بقائدہ مستحق بن چکا ہے تو صاحبِ مفصل نے صرف صلاحیت کا اعتبار کیا کہ اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت ہو اور صاحبِ کافیہ نے اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت صرف اس کا اعتبار نہیں کیا بلکہ بقاعدہ اعراب کے مستحق ہونے کا اعتبار کیا ہے فرق سمجھ میں آیا تو اکیلا زید عمر بکر یہ صاحبِ مفصل کے نزدیک معرب ہیں کیونکہ ان میں اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت ہے جبکہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک یہ مبنی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک صرف اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت کافی نہیں بلکہ اعراب کا بقاعدہ مستحق بھی ہو جائے اور وہ کب ہوگا جب ترکیب میں واقع ہو اور ترکیب بھی کس قسم کی ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو اور نیز وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو تو اب ضربہ زیدن یہ زیدن یہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک معرب ہے یہ کیا ہے معرب ہے کیونکہ یہ بقاعدہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے اب چاہے آپ اعراب نہ بھی پڑیں یہ پھر بھی کیا کہلائے گا صاحبِ کافیہ کے نزدیک معرب ہی کہلائے گا آپ نے کہا ضربہ زید آپ نے تو اعراب نہیں پڑے لغوی اعتبار سے یہ معرب نہیں ہے ضربہ زید کیونکہ آپ نے تو وقف کر دیا آپ نے تو اعراب جاری نہیں کیا اس تو یہ معرب نہیں ہے یعنی اعراب نہیں دیا گیا لغوی اعتبار سے اس کو لیکن اسطلاح کے اعتبار سے صاحبِ کافیہ کے نزدیک یہ معرب ہے کیونکہ یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے اعراب کا مستحق ہو چکا ہے ترکیب میں واقع ہے اور اس میں اس کا عامل بھی ہے اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے تو یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئے مختصر لفظوں میں یوں کہو صاحب مفصل نے بھی اعراب بالقوہ کا اعتبار کیا کس کا جس میں اعراب کی صلاحیت ہو جیسے زید عمر بکر ان میں صلاحیت ہے یا نہیں توجہ ہے میں ذرا گہری بات کرنے لگا ہوں گہری بات بھئی ایک ہے لفظ پر آپ بقاعدہ اعراب کو جاری کر دیتے ہیں ذرابہ زیدن آپ نے زید کو بقاعدہ اعراب دے دیئے تو یہ معرب لغوی ہے یہ معرب ہے اس میں مفہول ہے جس کو اعراب دیا گیا ہے تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے یہ تو سب کے نزدیک کیا ہے معرب اختلاف کس میں ہے معرب استلاحی میں اور معرب استلاحی میں یہ جو ذرابہ زیدن اس زید پر آپ اعراب نہ پڑھیں ذرا وقف کر دیں ذرابہ زید تو صاحب مفصل کے نزدیک بھی یہ معرب ہے اور صاحب کافیہ کے نزدیک بھی یہ معرب ہے حالانکہ یہ معرب لغوی تو نہیں آپ نے اس کو اعراب دیا ہے آپ نے اس پر اعراب کا اجراء کیا ہے تو معرب لغوی تو نہیں ہے لیکن معرب استلاحی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اور صاحب مفصل کے نزدیک بھی معلوم ہو دونوں کے نزدیک بالفعل اعراب دینا ضروری نہیں ہے بلکہ بالقوہ اعراب ہی کافی ہے بلکہ بالقوہ اعراب کی صلاحیت ہی کافی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ اعراب بالقوہ یعنی اعراب کی صلاحیت وہ دو قسم کی ہو گئی ایک وہ اعراب بالقوہ ہے جو بالفعل کے قریب ہے اور ایک وہ اعراب بالقوہ ہے جو بالفعل سے بعید ہے توجہ ہے نہیں توجہ صاحب مفصل کے نزدیک بھی معرب کے لئے اعراب بالفعل ضروری ہے یا اعراب بالقوہ کافی ہے صاحب مفصل کے نزدیک بھی اعراب بالفعل ضروری ہے یا بالقوہ کافی ہے بالقوہ کافی ہے ضربہ زید دونوں کے نزدیک یہ زید معرب ہے لیکن فرق یہ ہے دونوں کے بالقوہ میں کہ صاحب مفصل اس اعراب بالقوہ کا اعتبار کرتے ہیں جو بالفعل سے دور ہے صرف صلاحیتہ ہوئے قسم میں تو اس کو کیا کہتے ہیں مارد اور صاحبِ کافیہ وہ اعراب بالقوہ جو بالفعل کے قریب ہے یعنی بقاعدہ ایک اسم اعراب کا مستحق بن جائے ایک اسم بقاعدہ ترکیب میں واقع ہو جائے اس کا عامل بھی ہو اور پھر چاہے اعراب نہ بھی پڑو پھر اعراب چاہے جیسے ضربہ زید یہ زید کیا ہے ترکیب میں بھی ہے اور عامل بھی ساتھ ہے لیکن آپ نے اعراب اس پر پڑا نہیں اعراب پڑا نہیں لیکن یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے یہ کیا ہے اعراب کا تو ایک یہ والا ضربہ زید کے اندر جو زید ہے یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے اور ایک اکیلا لفظ زید ہے توجہ ہے اکیلا لفظ زید ہے تو صاحبِ مفصل کے نزدیک وہ اکیلا لفظ کیا ہے معرب ہے یعنی اس میں انہوں نے اعراب بالقوہ کا اعتبار کیا لیکن وہ اعراب بالقوہ بالفعل سے بعید ہے کیا یہ اکیلا زید ہے اس پر اعراب بالفعل نہیں آ سکتا کیوں کیونکہ اس کو ترکیب میں بھی لانا پڑے گا اور ترکیب کے اندر اس کے ساتھ عامل کو بھی لانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس پر اعراب جاری ہو سکتا ہے تو یہ معرب ہے بالقوہ لیکن کس قسم کا معرب بالقوہ ہے جو بالفعل سے دور ہے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں یہ بالفعل سے اکیلا زید صاحب مفصل کے نزدیک معرب ہے کیا ہے معرب ہے اور یہ بالفعل اعراب اس پر آ سکتا ہے لیکن بڑا دور ہے اس کو ترکیب میں بھی لانا پڑے گا اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو تو صاحب مفصل اعراب بالقوہ کا اعتبار کرتے ہیں لیکن وہ اعراب بالقوہ کہ وہ بالفعل سے بعید ہے وہ بالقوہ ہونا کیا ہے بالفعل سے بعید ہے کیونکہ یہ تو ترکیب میں سرے سے نہیں ہے اور صاحب کافیہ جو ہے وہ بھی اعراب بالقوہ کا اعتبار کرتے ہیں لیکن کون سا بالقوہ جو بالفعل کے قریب ہے جیسے زربہ زید یہ ان صاحب کافیہ کے نزدیک معرب ہے کیا ہے آپ نے زید پر کوئی اعراب جاری کیا نہیں لیکن اس میں صلاحیت آ گئی ہے نہیں اور یہ بالفعل کے قریب آ گیا کیونکہ صرف آپ نے اعراب اوپر نہیں پڑا ورنہ تو یہ ترکیب میں بھی آ چکا ہے عامل بھی ساتھ آ چکا ہے اب صرف اعراب کا اجرہ باقی رہ گیا اعراب کا صرف اجرہ باقی رہ گیا تو صاحب مفصل نے بھی بالقوہ کا اعتبار کیا لیکن وہ والا بالقوہ جو بالفعل سے بہت دور ہے بھی اور صاحب کافیہ نے بھی بالقوہ کا اعتبار کیا لیکن وہ والا بالقوہ جو بالفعل کے قریب ہے ترکیب میں بھی آ چکا ہے اعراب کا مستحق بھی ہو چکا ہے اب صرف اس پر اعراب کا پڑنا رہ گیا ہے پڑو یا نہ پڑو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ معرب ہے بات سمجھ میں آ گئے اچھی طرح تو معرب لغوی کسے کہتے ہیں جس پر باقاعدہ لفظوں میں جس پر اعراب جاری کر دیا جائے اور اس میں تو پھر کسی کا بھی اختلاف نہیں اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا جب بالفعل ہے ایک لفظ پر اعراب جاری کر دیا گیا پھر تو وہ سب کے نزدیک کیا ہے معرب لیکن یہاں معرب استلاحی کی بات ہو رہی ہے صاحب مفصل کے نزدیک معرب کسے کہیں گے اس میں صرف مستحق اعراب ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے لہذا اسمائے معدودہ وہ بھی کیا ہیں معرب جبکہ صاحب کافیہ مستحق اعراب ہونے کی صرف صلاحیت کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ باقاعدہ وہ بالفعل کیا ہو جائیں مستحق اعراب ہو جائیں اس کا اعتبار کرتے ہیں دیکھئے اب ایک کتاب پر اعلم انہ صاحب الكشاف جعل الاسماء المعدودہ العاریت عن المشابہت المذکورت معربتن تو جان لے کے صاحب کشاف یعنی وہی علامہ زمخشری جو ہیں جعل الاسماء المعدودہ انہوں نے قرار دیا ہے اسماء معدودہ کو وہ اسماء معدودہ العاریت عن المشابہت المذکورتی جو خالی ہوں اس مشابہت مذکورت سے وہ اسماء معدودہ جو اس مشابہت مذکورت سے خالی ہوں یعنی جو اپنی الاسل کے مشابہ نہ ہوں معربتن ان کو کیا قرار دیا ہے معرب قرار دیا ہے وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْمُعْرَبِ الَّذِي هُوَ اسْمُ مَفْعُولِمْ اور جھگڑا نہیں ہے اس معرب کے بارے میں جو کہ اسم مفعول ہے مِن قَوْلِكَ آعْرَبْتُ آپ کے قول آعربتُ سے آپ کا قول جو آعربتُ ہے آعربتُ کا کیا مانا میں نے اعراب دیا میں نے اعراب کا اجرا کیا توجہ ہے آعربتُ فیل سے جو اس میں مفعول آتا ہے یعنی معرب یعنی وہ لفظ جس کو بقاعدہ اعراب جس پر جاری کیا گیا ہو وہ مراد نہیں اس میں جھگڑا نہیں جب اعراب جاری کر دیا گیا پھر تو جھگڑا ہے ہی نہیں پھر تو سب کے نزدیک وہ معرب ہے جھگڑا صرف معربِ استلاحی میں ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْمُعْرَبِ اللَّذِي هُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِّن قَوْلِكَ آعْرَبْتُ اور جھگڑا نہیں ہے اس معرب کے بارے میں جو آپ کے قول آعربتُ سے اس میں مفعول ہے فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحْسُلُوا إِلَّا بِإِجْرَاءِ الْإِعْرَابِ عَلَى آخرِ الْكَلِمَةِ بَعْدَتْ تَرْكِیبِ اس لیے کیونکہ وہ والا معرب جو ہے یعنی معربِ لغوی وہ تو حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اعراب کا اجراء کر دیا جائے على آخرِ الْكَلِمَةِ کَلِمَةِ کے آخر پر بَعْدَتْ تَرْكِیبِ تَرْكِیبِ کے بعد یہ تو اسی وقت معرب کہلائے گا اور پھر تو اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں بَلْ فِي الْمُعْرَبِ استِلَاحًا بلکہ جھگڑا جو ہے معرب کے اندر ہے استِلَاحًا بَا اعتبار استِلَاح کے کہ استِلَاحی اعتبار سے معرب کی سے کہتے ہیں فَاتَبَرَ الْعَلَّامَةُ مُجَرَّدَ الصَّلَاحِيَّةِ لِسْتِحْقَاقِ لِعْرَابِ بَعْدَتْ تَرْكِیبِ پس اعتبار کیا علامہ نے یعنی علامہ زمخشری نے اعتبار کیا ہے مُجَرَّدَ الصَّلَاحِيَّةِ لِسْتِحْقَاقِ لِعْرَابِ بَعْدَتْ تَرْكِیبِ کہ صرف اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت ہو بعد ترکیب کس کے بعد ایک الاسم میں ترکیب کے بعد اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت ہو تو یہ کافی ہے اس کو ہم معرب کہیں گے لہذا اسماء مادودہ بھی داخل ہو گئے یہ بھی جب مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو کر اعراب کے مستحق ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر ان کو کیا کہیں گے معرب کہیں گے تو کہتے ہیں فَعْتَبَرَ الْعَلَّامَةُ مُجَرَّدَ صَلَاحِيَّةِ لِسْتِحْقَاقِ الْعَعْرَابِ بَعْدَتْ تَرْكِیبِ تو علامہ زمخشری نے اعتبار کیا ہے ترکیب کے بعد اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت کا صرف صرف صلاحیت کا اعتبار کیا ہے وَهُوَ ظَاہِرُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ عَبْدِ الْقَاهِرِ اور یہی ظاہر ہے امام عبدالقاہر کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہے امام عبدالقاہر کے کلام سے بھی یاد رکھو یہ امام عبدالقاہر جو ہیں یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور یہ امام ہیں علم بلاغت کے بھئی علم بلاغت کے دوروس البلاغہ اور مختصر المعانی میں ان کا ذکر ملے گا آپ کو جگہ جگہ بھئی بلاغت کی جہاں کتاب آئے گی اس میں ان کا ذکر ملے گا ان کا انتقال ہوا ہے چار سو اکتر ہجری میں یعنی یہ علامہ زمخشری سے پہلے گزرے ہیں علامہ زمخشری کا انتقال تو پانچ سو اٹھتیس ہجری میں ہوا ہے تو یہ بہت بڑے بلاغت کے امام ہیں اور بلاغت میں ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں بھئی ایک کا نام ہے اسرار البلاغہ اسرار البلاغہ اور ایک کا نام ہے دلائل الاعجاز جس میں یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کتنا فصیح و بلیغ ہے بھئی تو یہ شیخ عبدالقاہر یہ بلاغت کے امام ہیں جبکہ دوسرے جو ہیں علامہ زمخشری بھئی یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور ان کی کتاب مفصل جو ہے نحو کی عظیم کتابوں میں سے ہے یاد رکھو علامہ زمخشری جو تھے یہ معتزیلی تھے معتزیلہ ایک گمرہ فرقہ گزرا ہے یہ علامہ زمخشری جنہوں نے کشاف جیسی عظیم کتاب لکھی جنہوں نے مفصل جیسی عظیم کتاب لکھی لیکن یہ معتزیلی تھے معتزیلہ ایک گمرہ فرقہ گزرا ہے اور یہ فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے حتیٰ کہ انہوں نے فلسفے کو اصل ٹھہرا لیا اور قرآن و حدیث میں کوئی بات فلسفے کے خلاف آتی تو فلسفے کی بات کو اٹل سمجھتے قرآن و حدیث میں تعویل کر کے اس کو فلسفے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث کو اصل سمجھا جائے اور فلسفے میں تعویل کی جائے اس کی کوئی اور تقریر کی جائے وہ فلسفے کے اصولوں کو اٹل سمجھتے تھے کہ یہ تو قطعی ہیں ان میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو چنانچہ قرآن و حدیث کی تعویل کیا کرتے تھے چنانچہ یہ کہتے تھے کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس وقت پیدا فرمائیں گے اس لئے کیونکہ یہ نو قرے ہیں سمجھ میں آیا؟ نو قرے ہیں یعنی نو آسمان ہیں کتنے؟ نو آسمان قرآن تو سات آسمانوں کو ذکر کرتا ہے لیکن فلسفے میں نو آسمانوں کا ذکر ہے یہ فلسفے کی بات کو اٹل سمجھتے تھے کہ نو آسمان ہیں اور ان نو آسمانوں سے باہر نہ خلا ہے نہ ملا ہے نہ کوئی خالی جگہ ہے نہ بھری جگہ ہے بس یہی ہے نو آسمان ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا گویا اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر جنت اور جہنم کو پیدا فرمائے کیونکہ یہ نو قرے ہیں نو آسمان ہیں ان سے باہر نہ خلا ہے نہ ملا نہ خالی جگہ ہے نہ بھری ہوئی جگہ ہے خلا کا معنی خالی جگہ ملا کا معنی بھری ہوئی جگہ جگہ ہی نہیں ہے اللہ کہاں پیدا فرمائے ہاں قیامت میں اللہ جب ان چیزوں کو سمیٹ دیں گے ان کو لپیٹ دیں گے تو پھر اللہ جنت اور جہنم کو پیدا فرمائیں گے تو دیکھا؟ فلسفے کو اصل بنایا قرآن و حدیث میں تعویل کر لی اور نیز یہ معراج جسمانی کے منکر تھے حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور علیہ السلام معراج پر اپنے بدن مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ باقاعدہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے آسمانوں پر یہ کہتے ہیں بھئی کہ یہ زمین کے گرد ایک قرہ نار ہے آنکھ کا ایک قرہ ہے جس نے زمین کو گیند ہے جس نے زمین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے بھئی اور اس آگ میں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا جو گزرے کا جل جائے گا تو معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ منامی تھی خواب تھا تو دیکھا فلسفہ کے اصول کو اصل سمجھا اور قرآن اور حدیث میں تعویل کر لی قرآن اور حدیث میں تعویل کر لی حالانکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلائی جہاز خلا میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں کوئی قرآن نار نہیں ہے کوئی قرآن نار زمین کی گرد موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے فلسفے کو اصل سمجھا تو یہ گمراہ فرقہ تھا بھئی اور علماء فرماتے ہیں ان کو ان کی کسرت علم نے گمراہ کر دیا کبھی کبھار کسرت علم بھی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے بھئی تو یہ چونکہ فلسفے اور منطق کے بہت بڑے ماہر تھے بھئی تو اس کو اصل ہی ٹھیرا لیا بھئی تو یہ ہیں علام آزم اخشری بھئی لیکن معتذری ہیں لیکن بہرحال کشاف جیسے عظیم تفسیر انہوں نے لکھی اور اسی طرح مفصل جیسے عظیم عظیم نخوی کتاب انہوں نے لکھی بھئی تو علام آزم اخشری جو ہے ان کے نزدیک معرف کس کو کہتے ہیں وہ عسام جس میں اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت ہو تو صرف صلاحیت کافی ہے جبکہ صاحب کافیہ ان کے نزدیک صرف صلاحیت کافی نہیں بلکہ بالفعل اعراب کا مستحق ہو جائے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَعْتَبَرَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ السَّلَاحِيَّتِ حُصُولَ الْاِسْتِحْقَاقِ بِالْفَیْلِيَتِ جبکہ مصنف یعنی صاحب کافیہ نے صلاحیت کے ساتھ ساتھ اعتبار کیا ہے حُصُولَ الْاِسْتِحْقَاقِ بِالْفَیْلِيَ کہ بالفعل وہ اسم جو ہے اعراب کا مستحق ہو جائے حُصُولِ استحقاق ہو جائے اعراب کا مستحق ہونا اس کو حاصل ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائے اعراب کا وَلِهَادَ اَخَذَتْ تَرْكِبَ فِي تَعْرِیفِهِ اس لئے صاحب کافیہ نے ترکیب کو لیا ہے اس معرب کی تعریف میں ترکیب کو ذکر کیا کہ المرکب وہ مرکب ہونا چاہیے بھئی یہ معنی ہے وَلِهَادَ اَخَذَتْ تَرْكِبَ فِي تَعْرِیفِهِ اور اسی وجہ سے صاحب کافیہ نے ترکیب کو لیا ہے یعنی اس کو ذکر کیا ہے فِي تَعْرِیفِهِ اَعْفِ تَعْرِیفِ الْمُعْرَبِ وَأَمَّا وَجُودُ الْعَعْرَابِ بِالْفِعْلِ فِي قَوْنِ الْإِسْمِ مُعْرَبًا فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ وَأَمَّا وَجُودُ الْعَعْرَابِ بِالْفِعْلِ باقی اعراب کا بِالْفِعْلِ فِي قَوْنِ الْإِسْمِ مُعْرَبًا اسم کے مُعْرَب ہونے میں فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ اس کا کسی نے اعتبار نہیں کیا یعنی مُعْرَب اسی کو کہیں گے جس پر بقاعدہ اعراب آ جائے زَعْرَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ پر میں نے کیا جاری کر دیا اعراب اس کو مُعْرَب کہا جائے اس کا اعتبار کسی نے نہیں کیا یہ تو بالاتفاق مُعْرَب ہے بھئی استلاحِ مُعْرَب کسے کہتے ہیں اس میں اختلاف کیا ہے مانا سمجھ آرہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا وَجُودُ الْعَعْرَابِ بِالْفِعْلِ باقی اعراب کا بِالْفِعْلِ ہونا فِي قَوْنِ الْإِسْمِ مُعْرَبًا اسم کے مُعْرَب ہونے میں فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ اس کا اعتبار کسی نے نہیں کیا وَلِذَالِكَ يُقَالُ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دیکھو یہ عبارت سمجھ لو لَمْ تُعْرَبِ الْكَلِمَةُ وَهِيَ مُعْرَبَتٌ لَمْ تُعْرَبِ الْكَلِمَةُ وَهِيَ مُعْرَبَتٌ ایک شخص ہے مثلا عبارت پڑھ رہا ہے زَرَبَ زَعِدٌ لِکھا ہوا ہے اس نے کیا پڑھا زَرَبَ زَعِدٌ کیا پڑھا زَرَبَ زَعِدٌ تو اس موقع پر کہتے ہیں لَمْ تُعْرَبِ الْكَلِمَةُ اس کلیمہ کو عراب نہیں دیا گیا یعنی زید کو اس نے زید کو عراب دیا توجہ ہے اس نے کیا پڑھا زَرَبَ زَعِدٌ زید پر عراب نہیں پڑھا تو اس موقع پر کیا کہتے ہیں لَمْ تُعْرَبِ الْكَلِمَةُ اس کلمے پر اعراب نہیں پڑا گیا اس کلمے کو اعراب نہیں دیا گیا وَهِيَ مُعْرَبَتٌ حالانکہ یہ مُعْرَب ہے اس حال میں کہ یہ کیا ہے مُعْرَب ہے اس حال میں کہ یہ مُعْرَب ہے دیکھا اس کلمے کو اعراب نہیں دیا گیا کونسا اعراب مراد ہے بِالْفِل اعراب نہیں دیا گیا یعنی اعرابِ لغوی اور حالانکہ یہ مُعْرَب ہے معلومہ کونسا مُعْرَب ہے استلاحی کیا مراد ہے استلاحی کہ اس کلمہ کو کوئی عراب نہیں دیا گیا یعنی لفظوں میں تو عراب اس پر جاری نہیں کیا گیا حالانکہ یہ تو کیا ہے مورب ہے استلاح کے اعتبار سے یہ تو مورب ہے اس پر تو عراب جاری کرنا چاہیے تھا تو دیکھو کلمہ پر عراب جاری نہیں ہوا پھر بھی اس کو مورب کہا جا رہا ہے پھر بھی اس کو مورب کہا جا رہا ہے معلوم ہوا استلاح کے اندر مورب صرف اسی کو نہیں کہتے جس پر بالفعل اعراب جاری ہو جائے بلکہ جس میں اعراب کی صلاحیت آ جائے اس کو بھی معرب کہتے ہیں تو اس کو کس طرح پڑھنا لم تعربل کلمتو اور یہ الکلمہ اس کا نائی فائل بن جائے گا اس کو فیل مجھول پڑھو لم تعربل کلمتو اس کلمے کو اعراب نہیں دیا گیا وَهِيَ مُعَرَبَتٌ اس حال میں کہ یہ معرب ہے یا اس کو مخاطب کا سیغہ پڑھو پھر فیل مجھول نہ پڑھو فیل معروف پڑھو لم تعربل کلمتا اس شخص کو کہا جا رہا ہے جس نے اعراب نہیں دیا لم تعربل کلمتا اب کلمت کو مفہول بناو تو نے اس کلمے کو اعراب نہیں دیا آپ نے اس کلمے کو اعراب نہیں دیا وَهِيَ مُعَرَبَتٌ حالانکہ یہ معرب ہے تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں فیل مجھول پڑھیں تو الکلمہ کو نائی فائل بنائیں اور مخاطب کا سیغہ پڑھیں تو پھر فیل معروف پڑھیں لم تعرب اس کے اندر انتا ضمیر فائل اور الکلمہ کو کیا بناو مفہول بناو یہاں تک عبارت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَلِدَا لِكَ يُقَالُوا لم تعربل کلمتا وَهِيَ مُعَرَبَتٌ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لم تعربل کلمتا کہ تُو نے کلمے کو اعراب نہیں دیا وَهِيَ مُعَرَبَتٌ حالانکہ یہ معرب ہے یہ چار پانچ سطریں پہلے جہاں سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا یہ اعلم اَنَّا صَاحِبَ الْكَشَافَ سے لے کر وَهِيَ مُعَرَبَتٌ جو ابھی جہاں تک ہم نے پڑھا یاد رکھو یہ ساری عبارت میر سید السند کی ہے یہ کس کی عبارت ہے میر سید السند جو ہیں انہوں نے رضی کی شرح کافیہ ہے اس کے اوپر حاشیہ جو لکھا وہاں سے یہ عبارت بھی گئی ہے میر سید السند کی بھئی اور اس میں انہوں نے فرق ذکر کیا کہ صاحبِ کشاف اور صاحبِ کافیہ دونوں کا مذہب الگ الگ ہے معرب کے بارے میں بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام شکریہ پھر موسیقی 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 موسیقی